دیش دیشانتر اور پانچ ہزار سے زیادہ گھائل ہو چکے ہیں اس اشانتی کا سب سے برا اثر بچوں پر پڑا ہے گھاٹی میں اسکول کالیج اور کاروبار بند ہیں اور خاد اتفادوں کی کمی ہو گئی ہے پردار منطری سے اپنی ملاقات میں وہ پکشی نیتاؤں نے پیلٹ گن کے استعمال پر تتکال پرتبند لگانے کی مانگ کی اور ان سے انرود کیا کہ وہ کشمیر گھاٹی میں سبھی پکشوں کے ساتھ پوراً بات چیز شروع کریں موجودہ اشانتی میں پیلٹ بندوقوں کی وجہ سے بہت سے لوگ گمبی روپ سے گھائل ہوئے ہیں اور کئی یوہ یا تو اپنگ ہو گئے ہیں یا پھر ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی ہے پرتنی دیمنڈل نے پردار منطری سے کہا کہ جمہو کشمیر کا مسئلہ سیاسی مسئلہ ہے اور اس کا حل سیاسی طور پر ہی نکالا جانا چاہیے اس پرتنی دیمنڈل میں مکھوے پکشی نیشنل کانفرنس اور کانگریس پارٹی کے علاوہ مارکس وادی کانگریس پارٹی کے ودایق محمد یوسف تاریگامی بھی شامل ہوئے پرتنی دیمنڈل نے گھاٹی میں لوگوں کی موتوں پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے حالات سے نپٹنے میں اکشم رہنے پر نیراشہ ظاہر کرتے ہوئے پردار منطری کو ایک گیا پن سوپا جس میں کہا گیا ہے کہ کیندر سرکار کو اب بغیر سمیں گوائے راج میں ویابتہ شانتی سے نپٹنے کے لیے سبھی پکشوں کے ساتھ وشوہ سنیے اور مائنی خیز باتچیت شروع کر دینی چاہیے اس میں وفل رہنے سے راج میں الگاؤ کی بھاونا اور عدد گہری ہوگی دیش دیشانتر میں یہی وش ہے آج ہماری چچا کا جس میں میرے ساتھ جوڑ رہے ہیں جمہو کشمی پردیش کانگریس ادھرکش جی اے میر بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتہ شیشادری چاری مہاکوادی کمنس پارٹی کے نیتہ محمد یوسف تارگامی اور فون لائن پر ہم کوشش کریں گے نیشنل کانفرنس کے نیتہ پور منتری شیخ مصطفیٰ کمال اور پی ڈی پی نیتہ وید مہاجن سے اور ساتھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہیں ورش پترکار راہ الجلالی آپ سبھی کا سواگت ہے جی امیر صاحب سب سے پہلے میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گا کہ کل راشتبتی سے آپ کی ملاقات ہوئی تھی اس میں بھی آپ شامل تھے اور آج پردہان منتری کے ساتھ بھی یہ جو پترکار دی منلل کی ملاقات ہوئی عمر عبداللہ کے نترت میں آپ لوگوں نے کہا ہے کہ گیاپن بھی دیا یہ بتائیے کہ پردہان منتری کا کیا ریسپونس تھا ان کا جواب کس طرح کا تھا اور کس انداز میں انہوں نے آپ کی بات سنے جیسے آپ جانتے ہیں کہ یہ پنتالیس دن کے سارے اپسوڈ میں شاید پہلا موقع ہے کسی جمہوریت میں کی جہاں سرکاروں کو انشیٹ کرنا چاہیے تھا کیا اسی استیتی کے ساتھ نپٹنے کے لیے خود کے سٹیپ لینے چاہیے تھے اور جمہوریت میں اور سارے لوگوں کو ساتھ لے کر کے حالات کو نیاندرن میں لانے کے لیے جو پہل کرنی چاہیے تھی یہ شاید پہلا موقع ہے کہ جب سٹیٹ میں بھی اپوزشن جس میں کانگرس پارٹی پرثم اور سر پرثم رہی اور اسی طرح سے نیشنل لیول پر بھی پارلیمنٹ چل رہا تھا تو پارلیمنٹ میں بھی بحث ہوئی اور گورنمنٹوں کا کوشش کیا گیا ہے کہ ان کا دیان ادھر کے اور دلائے جائے اور ٹھیک ہے پورے دیش نے اپنا کانسرن دکھایا یہ کشمیر سب سے پیارا ایک ایریا ہے اس کو لے کر سب کو اپنا کانسرن جو تھا وہاں کے لوگوں کے بارے میں اور اس کے باوجود بھی کوئی خاطرکہ جو ہونا چاہیے تھا ایک قدم سرکاروں کی طرح سے وہ نہیں دکھائی دیا تو پھر یہ ایک قدم ہم لوگوں نے ریاست جمہو کشمیر میں جو آپوزشن کی مین سٹریم پارٹیز ہیں ہم نے آپس میں وہاں بھی میٹنگ کی اور وہاں تائی کیا اپیل تو ضرور کرتے رہے ہیں مگر پھر یہ تائی ہوا کہ ہم دلی جائیں اور نیشنل قیادت اور خاص کر راشترپتی جی سے ہم اپنا کانسرن ان کو ویکٹ کریں اور وہ سلسلہ کل سے شروع ہوا راشترپتی جی سے ملے ہم راہول گاندی جی سے ملے ہم دیش کی سب سے بڑی پارٹی کے نیتہ ہیں اور آج پردان منتری جی سے صبح ہم ملے اور جہاں تک پردان منتری جی سے ملنے کی بات ہے مجھے لگا کہ ایک اچھے بات آورن میں انہوں نے آتے ہی ویلکم کیا اور اپریشیٹ کیا اس قدم کو کہ آپ لوگوں نے جو انیشیٹیو لیا ہے مین سٹیم پارٹیز کیا پوزیشن میں آپ نے وہاں بھی بات کی دلی آ کر راشترپتی سے ملے اور نیتہوں سے ملے اور آج مجھے بھی آپ نے اپنی ملاقات دی اور میں بھی آپ سے سننا چاہتا ہوں کہ کیا کیا جا سکتا ہے اس میں پھر بعد میں پچ پن منٹ قریب انہوں نے سب کی بات سنی نہیں آپ کو لگا کہ کافی پوزیٹیو نظر آئے پدھارمت سے آہ کل ملا کر میں اسی لئے کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے میں آتا ہوں آپ کے پاس میں ابھی ہمیں خبر ملی ہے کہ یوسف تاریگامی صاحب ست سو جانے کے قرار ہمارے ساتھ اس چرچہ میں نہیں جوڑ پائیں گے لیکن فون لائن پر پی ڈی پی نیتہ وید مہاجن ہمارے ساتھ ہیں وید مہاجن صاحب آپ ویپکشی جو نیتہ ہیں جمہو کشمیر کی ان کی راشپتی اور پردھار منتری سے جو ملاقات ہو رہی ہے ہوئی ہے اور ان راج نتک دلوں کے ساتھ ہونے والی ہے اسے کس روپ میں دیکھتے ہیں کیا اس سے راج میں جو آشانتی ہے اسے کم کرنے میں کچھ مدد ملے گی آپ کے رائے میں دیکھئے میں سمجھتا ہوں کہ ڈیموکریسی میں یہ بہت ضروری ہے اور یہ اچھی بات ہے کہ بیپکشی جو دھل ہیں جمہو کشمیر کے وہ کاملہ کل وہ راشپتی سے ملے آئی پردھار منتری سے بھی ملے ہیں یہ بڑی اچھی بات ہے لیکن ایک بات میں اس موقع پر کہنا چاہتا ہوں جو عمر دولہ صاحب جو اس کی عدیقستہ کر رہے ہیں ان کا ہمیشہ اس میں ڈبل سٹینڈر رہا ہے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جمہو کشمیر کے چیم نیسٹر مہبوبہ مفتی نے اس کا ایک انیشیٹیو لیا اور انہوں نے آل پارٹی میٹنگ یہاں پر بلائی تھی اور جب میٹنگ بلائی تو اس میں نیشنل کانفرسن میں انہوں نے حصہ نہیں لیا اور جب بھارت کے ہمارے رائناز جی یہاں پر آئے سمیتا ہوں کہ یہ دبل سٹینڈر ہے جب ان کو میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عمر عبداللہ صاحب جو اس کو لیڈ کر رہے ہیں اس کا سلوشن کا حصہ بننا چاہیے نہ کی پرابلم کا حصہ بننے چاہیے اس سمیں وہ دبل سٹینڈر جو ہے میں سمیتا ہوں کہ ان نیبانے جا رہے ہیں تو آپ کی طرف سے آنا چاہیے آپ کی پارٹی کی سرکار ہے کشمیر میں ہلو جی سولوشن تو آپ کی طرف سے جانا چاہیے آپ اپوزیشن سے امید کر رہے ہیں کہ وہ سلوشن بتا ہے ہم نے تو میٹنگ بلائی اس میں اس میں آپس میں چرچہ ہوئی اور اس میں ہم نے اپنا پائنٹ آوئی دیا سب ہی نے اپنا پائنٹ آوئی دیا لیکن جب چیم نسل صاحب نے میٹنگ بلائی تو نیشن کانفرنس نے اس نے اپنا حصہ نہیں ڈالا یہ بات نہیں کہ اس میں چرچہ نہیں چرچہ ہوئی اور اسی درہ جب اپنے راجنات جی یہاں پہ آئے تو تب یہ کانگریس نے وہاں پہ حصہ نہیں لیا لیکن اس کے معنی تو یہ نہیں میں ایک ماجین جی کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ ہم کیوں راجنات جی کے اس میں نہیں آئے وہ کوئی ایسا بائیکارٹ نہیں تھا بلکہ یہ ضرور تھا چار دن پہلے ہی مکمنتری جی کو ہم ہی نے اپیل کی تھی کہ آل پارٹی میٹنگ بلانا چاہیے پولٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ لینا چاہیے ہم نے اس کا شکریہ کیا مگر ہم اس کو اپنا ویو پوائنٹ دے چکے تھے اور نیشنل لیول پر کانگریس پارٹی نے پارلیمنٹ میں بحث کی ہوئی تھی اپنا وہاں پر اپنا ویو پوائنٹ دیا ہوا تھا تو اس لئے بار بار ایک ہی جگہ جانا وہ مناصر نہیں تھا شایدی چاہیے صاحب آپ بارتی جنتہ پارٹی کی راشتہ کار کرنے کے صدر سے ہیں اور کشمیر کے معاملات کو بھی کافی پہنی نظر سے دیکھتے رہتے ہیں یہ جو ہو رہا ہے سلسلہ پہنٹالیس دن ہو گئے کارفیو لگے ہوئے کہا جا رہا ہے اتنا لمبیہ کارفیو کبھی نہیں رہا ستر سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں بہت معاملہ انتراشتی اس طرح پر بھی اٹھایا جا رہا ہے اور جو پارلیمنٹ میں بھی بات ہوئی دونوں صدروں میں بحث ہونے کے بعد میں کساب کشمیری ہمارے بھائی ہیں ہم بات چیت کریں گے مل کے کریں گے ویسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے اور اسی وجہ شاید یہ پکشی دل کشمیر کے آ کر کے ہم پردھان منطریوں راشپتی سے مل رہے ہیں میں نہیں دیکھیں اس میں دو رائے نہیں ہیں کہ کشمیر میں لگاتار چلی کرفیو کے کارنٹ جو دکتیں ہو رہی ہیں لوگوں میں اور ان تکلیفوں سے راجے سرکار بھی چنتیت ہے کیندر سرکار بھی چنتیت ہے اور سبھی راجنیتک دل چنتیت ہیں آخر سماج ہمارا یہ ہے کشمیر سے کنیا کمری تک ایک سماج ہے ایک لوگ ہیں ایک جن ہے ایک سنسکرتی ہے ایک سبھیتہ ہے ہمارا دیش ایک ہے کہیں بھی کچھ تک کٹنا ہی ہوتی ہے تو درد سب کو ہوتا ہے اسی اسی بھاونا کے انترگت بھارتی جنتہ پارٹی کی بھی کارکرتہ کام میں لگے سرکاریں بھی کام میں لگیں اور ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے اس کا حل کیول راجے سرکار سرکار ڈوڑ سکتی یا کے اندرہ سرکار ڈ ڈوڑ سکتی بھی جیے پی ب KARکہکہ پارٹی کر 무대 میں قرمگ تھے انہوں نے جو کشمیر کے بارے میں پارلیمنٹ میں کہا لوگ صواح میں جو کہا اضاد صاحب نے اس اس کو ساری دیش نے سنا اس کی بڑی سراہنے سراہنہ پردان منطری نے سوائم کیا اسی لیے ہم اس بات پر کم سے کم سرکار کی طرف سے تو یہ صاف رویہ ہے کہ ہم اس بات پر we are open ہمارے دروازے کھلے ہیں اور جو کوئی بھی suggestion دے گا کیول suggestion کی بات نہیں ہے اس میں جی جان سے جو کوئی بھی سوال یہ ہے کہ جب وہاں پر کرفیو ہے اشانتی ہے ہم سب جانتے ہیں سبھی راجنیتک دل اس بات سے واقف ہیں کہ وہاں اشانتی کیوں ہے اور اس اشانتی کے پیچھے کون ہے اس اشانتی کے پیچھے کیا آجنڈا ہے یہ سب جانتے ہیں اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ سبھی راجنیتک دل اکھٹا ہیں اکھٹا ہیں اور اس اشانتی کے پرتی جو کچھ بھی ہم کو ترنت کرنا ہے وہ پہلے کریں اسی لیے سب پہلے مل کر اپیل کریں کہ دیکھیں یہ جو اندولن شروع ہوا جو کچھ بھی شروع ہوا اس کا آپ مول کارنٹ دیکھئے ایک آتنک وادی کو مارا گیا ہے یہ کوئی نہیں منا کر رہا ہے کہ وہ آتنک وادی نہیں تھا اسی لیے سوال یہ ہے کہ ایک آتنک وادی کو اگر کوئی دیش اگر کوئی دیش اس آتنک وادی کو ہیرو بنا کر اس کے آدار پر وہاں پر پہشانتی پھیلانا چاہتا ہے تو سب سے پہلا ہمارا سب کا پارٹی سب ہی پارٹیوں کا کامی ہے وہ بہت آدار شروع ہوا کیونکہ ستر سے زیادہ نردوش لوگ مارے گئے اور سیکڑوں بچوں اپنی روشنی گما چکے ہیں بہت ہی خراب استیتی ہے اس کو بہت سادگی کے ساتھ نہیں لیا جا سکتا راول جلالی آپ کشمیر سے آتے ہیں کس روپ میں دیکھ رہے ہیں آپ کشمیر کے حالات کو اور یہ جو اب ایک طرح سے مرہم پٹی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس سے کچھ لاب ہونے والا ہے اس آشانتی میں کچھ دیکھیں آپ نے صحیح کہا مرہم پٹی لگانے کی کوشش مرہم پٹی ابھی کی نہیں جا رہی ہے یہ اس میں بہت بڑا فرق ہے تو اس کو آپ رکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر مرہم پٹی کرنی ہے کشمیر میں حالت یہ ہے کہ پچھلے ابھی پہتالیس دن ہونے کو ہے آہ پہتالیس دن سے یا تو ہڑتال ہے یا کرفیو ہے کوئی بھی شخص کشمیر کا اپنے گھارے سے باہر نہیں نکل پا رہا ہے اب ٹرانسپورٹ سٹرائک ایک آگئی ہے کھانا رسہ پیٹرول سب کشمیر جانا بند ہو جائے گا اور یہ جو ایکچوال جو لوگوں کی تکلیفیں ہیں دودھ نہیں مل رہی ہے کوئی مریض ہے جو اسے دوائیاں چاہیے زندہ رہنے کے لیے اس کے پاس دوائیاں نہیں ہیں ایسی بڑی کہانیاں ہیں جو مجھے پرسنلی لوگ کہتے ہیں مدد کرنی پڑتی ہے اس قسم کی مدد میں اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اس میں کوئی راجنیتی اور کوئی پولیٹکس کا سوال نہیں ہے اس قسم کی مدد تمام جتنی راجنیتی پارٹیز ہیں جو کشمیر سے ڈیل کر رہی ہیں وہ کرنے میں ابھی تک سکشم نہیں ہوئی ہے کہ کوئی بھی مدد اور خاص کر سٹیٹ گورنمنٹ یہاں پہ کوئی مدد نہیں ہو رہی ہے ابھی جو بھی سرکار کا فیس ایک آرڈنری کشمیری دیکھتا ہے وہ لائن آرڈر کا دیکھتا ہے دوسری بات رہی اس میں بھی پھر آ جاتا ہے معاملہ کی کیسے کیا جائے کہ پلیٹ گن ہو نہ ہو اس پہ بھی ایک ڈیبیٹ ہے اس میں بھی کلیرٹی ہونی مجھے لگتا ہے کیونکہ پتھراو ہے یہ آپ نہ سوچیں کہ پتھراو نہیں اور یہ پتھراو نان لیتل پتھراو نہیں ہے یہ بھی لیتل پتھراو ہے تو ان سیچویشن میں مجھے لگ رہا ہے کہ آج پہلی بار اگر یہ منشاہ صحیح ہے پہلی بار جو پردھان منتری اپوزیشن ڈیلیگیشن سے ملے ہیں اس میں مجھے کہیں کلیرٹی دکھ رہی ہے پہلی بار مجھے اپلی دکھ رہا ہے کہ سرکار نے اور کندر سرکار نے محراج سرکار کی بات نہیں یہ کہا ہے کہ وہ باتچیت کے لیے تیار ہیں اتنا اپن لیا اور پردھان منتری کے لیول سے یہ آئے تو اسے ہمیں سیریس لی لینا چاہیے باتچیت کا جو میسج کشمیر میں جائے گا وہ ایک کی سرکار تیار ہے کشمیری جانتا ہے ہمارے دیش کی پولٹکس کیا ہے جب پردھان منتری کہے کہ وہ باتچیت کے لیے ان کے دروازے کھلے ہیں تو اس کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے اب مجھے لگتا ہے یہ اور دوسری جو ایک یونٹی پولٹیکل پروسس کی آ رہی ہے ابھی چاری جی نے کہا اور ان کی بات کافی میر صاحب سے ملتی ہے اس قسم کی اگر پولٹیکل یونٹی آئے کشمیر کے معاملے میں جو ایک ڈائلوگ پروسس کی طرف جائے تو مجھے لگتا بہت پوزیٹیو میسیج کشمیر میں جائے گا جی امیر صاحب آپ نے وزیراعظم سے ملاقات کے دوران جو ایک میمورینڈم ان کو دیا اس میں دو تین باتیں جو اہم ہیں ایک تو پیلٹ گن کا معاملہ کے فوراں بند ہونی چاہیے دوسری آپ کے اس میمورینڈم میں زور اس بات پر بہت زیادہ ہے کہ یہ مسئلہ سیاسی ہے اور اس کو سیاسی طریقے سے حل کیا جانا چاہیے اس کے کیا معنی ہے دیکھیں یہ تو سارا دنیا جانتا ہے اور ہندوستان کا ایک ایک فرد جانتا ہے کشمیر کی سینزیٹیوٹی اور وہاں کے حالات اور ایک چیز اور کہ سبھی پکشوں سے سبھی دلوں سے وشوس نہیں ہے اور بامانی باتچیت ہونی چاہیے ہاں وہی اور یہ ہم بھی کہہ رہے ہیں اور یہ پیچھلی ہماری حکومتوں نے اس طرح کے اقدامات اٹھائے ہیں جس میں سرپرتم نام لیا جاتا ہے اٹل بحری بھائی جی کا اور انہوں نے جو اپنے کاریکال میں نائنٹی ایٹ نائنٹی نائن کے پیرڈ میں پاکستان سے بھی بات چیت ہو اور پھر جب دو ہزار دو میں کشمیر آئے وہاں پر بھی انہوں نے کہا کہ ہم انسانیت کے دائرے پر چونکہ اس میں ارچنے آتی تھی کانسچوشنل دائرے کے اندر یا کانسچوشنل سے باہر ایک اپروپیٹ وارڈ انہوں نے کہا تھا کہ جو ڈائیجسٹیبل تھا کہ ایک انسانیت کے دائرے پر فیلال بات کریں اور پھر انہوں نے کچھ قدم انہوں نے اٹھا اس کے تحت تو حریت سے بھی بات ہوئی تھی میں وہی کروں میں وہی کروں انہوں نے کیا ہے اور ابھی جو ایجنڈ آف آلائنس نیشنل یہ بی جے پی اور پی ڈی پی کا بنا دو اپوزٹ سائیڈز الگ الگ وارڈ بھی حاصل کیے دو الگ الگ سوچ ہے وہ پھر سرکار میں آنے کے لیے انہوں نے ایک بریجنگ کر دی بائی وی آف آیجنڈ آف آلائنس آیجنڈ آف آلائنس میں جہاں ڈیولپمنٹ سائیڈ جہاں پیکیجز کی بات ہے جہاں ایمپلائیمنٹ کی بات ہے وہاں ایک پولٹیکل انیشیٹیو نام سے انہوں نے ایک ایگریڈ پیکٹ کیا اور اس ایگریڈ پیکٹ میں بازابتہ داریج ہے کہ ہم اٹل بیاری بائیج پائی جی کے اسی راستے کو آگے بڑھائیں گے جس میں سب سے بات کرنے کا دائرہ ہے اور انکلوڈنگ حریت کانفرنس جس میں بارتی ایجنتہ پارٹی کے زوماؤں نے اور پی ڈی پی کے تب کے لیڈروں نے بازابتہ ایگری کیا ہے دائیٹ اس ریکارڈڈ اور ہم آج کے استیتی میں بھی ہم نیا کوئی ان کو فارملہ نہیں دے رہے ہیں ہم وہی کہہ رہے ہیں کہ اسی کو لے کر آگے چلو آج بھی لوگ وہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں چاری صاحب یہ بار 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 بات ہوتی عواج پی جی کا جملہ کشمیریت انسانیت اور جمہوریت اور اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حریت سے بھی بات ہوئی لیکن ابھی بیان آتے ہیں کہ صاحب نہیں حریت سے کوئی بات چیت نہیں ہوگی اور اس کے ساتھ کوئی آؤٹریچ کا بھی بات نہیں ہے اس کے علاوہ جو وہاں کے چرمپنتی لوگ ہیں ان کے ساتھ تو بات چیت کے بارے میں شاید سرکار نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے تو یہ بینہ سوچے ہوئے کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کاسمیٹک سرجری کر دینے سے حالہ ٹھیک ہو جائیں گے دیکھیں دس سال پہلے یا پندرہ سال پہلے کی جو بات ہے وہ اور آج کی بات میں جس کو ہم گراؤنڈ ریالیٹیز کہتے ہیں استانی پرستیتیوں میں کافی پریورتن ہوا ہے پہلی بات میں یہ کہہ دوں کہ وہاں پر جو سرکار بنی ہے پی ڈی پی بی جے پی کی سرکار ہم یہ مانتے ہیں کہ پی ڈی پی اور بی جے پی دونوں پارٹیوں میں بہت انتر ہے ان کے مولبوت جو تتوہ ہے اس میں بھی انتر ہو سکتا ہے ہم اس کو کوئی منہ نہیں کر رہا ہے اس کے باوجود بھی لوگوں نے جو چناؤں چناؤں کا پرینام دیا ہے اس پرینام کے انسار اس کے علاوہ اور کوئی نئے سرکاریں بن سکتی تھی اسی لیے اس سرکار کو ماننا پڑے گا اور یہاں پر یہ سوال یہ ہے کہ یہ مینڈیٹ ڈیولپمنٹ کا مینڈیٹ ہے ہم ہم نے کبھی بھی یہ نے کہا کہ ہم اس سے بات کریں گے اس سے نہیں بات کریں گے ہمارا اس سرکار کا تنٹنشن صرف یہی تھا کہ اگر ہم کشمیر بھارت کا انگ ہے اور انٹیگریشن ویٹ انڈیا is complete and final اس کے علاوہ جو پولٹیکل پروسس میں بھاگ لینے کے لیے آئے ہیں ان سبھی لوگوں سے ہم ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں اور جو نون پولٹیکل پروسس میں ہیں ان سے بات کرنے کے لیے ہمارے جو پری کنڈیشنز ہیں اس پری کنڈیشن کے آدھار پر اگر کوئی بات چیت کرنا چاہے تو ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں بشرت یہ کہ ہم کشمیر سے جڑے ہوئے کسی بھی وقتی سے بات کریں گے ہم کشمیر سے باہر جو طاقتیں ہیں ان طاقتوں کے آدھار پر چلنے والے لوگوں کے ساتھ یہ سرکار بات نہیں کرے گی شرطوں کی آدھار پر کریں گے یعنی کھل کے نہیں کریں گے جی مہاجن صاحب ہمارے ساتھ ہیں وید جی ابھی آپ نے سنا جی امیر صاحب کو اور ششادری چاری صاحب کو بھی کتنا سہمت ہیں آپ پی ڈی پی نیتا کے طور پر ان کی باتوں سے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر جو ہے وہ ایک راج نیتک مددہ ہے یہ پہلے ہمیں ماننا پڑے گا اور اس کا حل جو ہے جب تک ہم سب مل کے اس کی کوشش نہیں کریں گے اس کا حل نکالنا سمبب نہیں اس لئے ہم ہمیں سبھی جتنے بھی راج نیتکی دھر لیں ان سے میرا بھی یہ کہنا ہے کہ کم سکم ہمیں آپس میں اس بات پر اس بات پر سہمتی بنانا بڑی ضروری ہے اس کے بجائے کہ ہم اس کے اوپر راج نیتک روٹیاں سیکھیں وہ ہمیں اس موقع پر نہیں کرنی چاہیے تو میں تو یہی کہوں گا کہ تمام جتنی بھی راج نیتک پارٹی جمک شمیر میں ہیں چاہے وہ ریجنل آٹفٹس ہیں چاہے وہ نیشنلیس پارٹی ہیں ہمیں آپس میں بیٹھ کے اس پہ بات کرنی چاہیے وہ بہت زیادہ ضروری ہے نہیں تو میں اس ان آٹفٹس میں ہریت آتی ہے کی نہیں اور دوسرے جو ملیٹنٹس ہیں وہ آتے ہیں کی نہیں دیکھیں ہمارا یہ ہمیشہ پی ڈی پی کا یہ رہا ہے کہ تمام سٹیک ہالڈر جتنے بھی ہیں ان سے ہمیں بات چیت کرنی چاہیے دیکھیں آج اگر آپ دیکھیں تو مجارٹی جو ہے کشمیری جو ہے کشمیر میں جو مجارٹی لوگ ہیں وہ آج اس کے خلاف ہیں جو اس میں وہاں پہ ہو رہے ہیں بڑے کم سنکھا میں لوگ ایسے ہیں جو پتھر بازی کر رہے ہیں جو جہاں جہاں ایسا ناصر ہے جو اس میں ایسا محول بنانے پہ تلا ہوا ہے اور اس کی جو شیعہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ہمارے ایسے راج نیتک ڈھل بھی ہیں جو اس میں اپنی راج نہیں لیکن آپ کی نیتہ مکہ منتری محبوبہ مفتی تو پاکستان کے ساتھ بھی بات چیت کرنے کی بات کہتی ہیں نہیں ہم نے تو ہمیشہ کہا ہے کہ کشمیر میں آخری امن کے لیے ہمیں ہم تمام لوگوں سے بات چیت کرنی چاہیے جو پچھلا تجربہ ہمیں رہا ہے کہ ہمیشہ پاکستان اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان اس پہ ارچنے ڈالتا ہے تو کیوں ہمیں ان سے بات کرنے میں کیوں نہیں تو آپ کیا مانتے ہیں کہ وہ بھی ایک اسٹیک ہولڈر ہیں نہیں اس کے بارے میں میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن یہ ہے کہ اگر پوری طرح سے عمل لانا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک سے بات کرنا نہائید ضروری ہے جنالی صاحب جی ابھی آپ نے پوری بحث سنی تینوں پکشوں کو تو آپ نے کم سے کم سنا ہی نیشنل کانفرنس کی اگر بات نہ کریں تو کہ سب بامانی باتچیت ہونی چاہیے وشوس نہیں ہے لنگ سے باتچیت ہونی چاہیے اور معاملہ سیاسی ہے اور اسٹیک ہولڈرز کی بات آتی ہے تو پی ڈی پی نیتا پاکستان کے ساتھ بھی باتچیت کرنے کی بات کہتے ہیں ابھی یہاں لائن یہ ہو گئی ہے کہ نہیں سب پاکستان کے ساتھ باتچیت نہیں ہوگی پاکستان سے باتچیت ہوگی تو پی اوکے کے بارے میں ہوگی تو یہ جو کمپارٹمنٹ میں چیزوں کو کیا جا رہا ہے کیا اس سے مسئلہ سلجھے گا دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ باتچیت ہونی چاہیے اس پہ لگتا ہے سب کی رضا مندی ہے سب تیار ہیں اس کے لیے پرابلم آ رہی ہے یہ سٹیک ہولڈرز جو ایک نیا ایک ٹرمنالوجی جو یہ ہمارے انٹرلیکیوٹرز تھے انہوں نے پیدا کی انٹرلیکیوٹر کی ریپورٹ دیکھیں تو اس میں ایک سو دس سٹیک ہولڈرز ہیں ایک سو دس آپ سٹیک ہولڈرز سے باتچیت کرو گے تو پہلے تو یہ ہے کہ آپ سٹیک ہولڈرز ڈیفائن کریے کون ہے سٹیک ہولڈر اور وہ اس سے سب جھجک رہے کیونکہ اگر آپ کو باتچیت کرنی ہے تو آپ لشکر تیوہ سے تو باتچیت کرنے سے رہے ان سے تو باتچیت نہیں ہو سکتی ہے آپ کو اگر باتچیت کرنی ہے تو حریت کے وہ ایلیمنٹ سے باتچیت کرنی ہے جو آپ کے ساتھ باتچیت کرنے کے لیے تیار ہے مسئلہ یہ بھی ہے کشمیر میں ابھی ایک ڈیلیگیشن گیا تھا میں اس پہ آ جاؤں کہ آج کی تاریخ میں دو دن پہلے ایک ڈیلیگیشن گیا تھا کشمیر میں جس میں ان کے پارٹی کے ایک بہت بڑے نیتا بھی تھے ان سے لوگ ملنے کو تیار نہیں ہوئے تو جہاں لوگ ہی ملنے کو تیار نہیں ہے وہ ہسپتال گئے ان کو ہسپتال سے بھارت دیا گیا تو جہاں پہ آپ کی انٹری بینڈ ہے اب وہاں باتچیت کس سے کرو گے پہلے تو ایڈنٹیفائی کریے کون طبقہ تیار ہے آپ سے بات کرنے کے لیے مجھے لگتا یہ صحیح نہیں ہے کہ سبھی ایک ایک زور ہے ایک ماحول بنا ہوا ہے اس ماحول پہ کابز اس کو کنٹرول ایک 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 سیکشن کر رہا ہے جو سیکشن کی نمائندگی اور جو ان کی جو ان کے جو ان کی جو ڈیریکشن ہے وہ سیدھا میں ٹریس کرتا ہوں آج کی تاریخ میں حافظ سعید سے آتی ہے ان سے تو آپ باتچیت نہیں کر سکتے ہو کیونکہ وہ کریں گے نہیں آپ سے بات ان کے قبضے میں کئی لوگ ہیں آپ کو پہلے ایک سیچویشن بنانا ہے کہ جو آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہے ان کے لیے ایک ماحول بنے کہ وہ بات کر سکے آپ سے اور اس کے بعد باتچیت کی بات کریے آج کی تاریخ میں ایک دم باتچیت پہ جانا شاید مجھے نہیں لگتا ہے possible ہے آپ جب تک سیچویشن اور اس میں دونوں سٹیٹ گورنمنٹ کا اور تمام اپوزیشن پارٹیز کا اور رولنگ پارٹی کا میں دلی کی بات کر رہا ہوں سب کا سب سے بڑی جو دائت میں یہ ہے کہ پہلے آپ تھوڑی سی پیس وہاں پہ ریسٹور کریے اور اس میں کچھ جو مدعے ہیں جو لوگوں کے مدعے ہیں اس کو ایڈریس کریں جی چاری صاحب ہم لوگتانتر ایک دیش ہیں دنیا کا سب سے بڑا لوگتانت ہونے کا دعویٰ کرتے اور اس کے ایک راج میں 45 دنوں سے کرفیو ہے گھاٹی کے اندر لوگ جو ہے کھانے پینے کا سامان نہیں ہے بچے سکول نہیں جا رہے ہیں لوگ دوائیوں کی وجہ سے مر رہے ہیں پولیس کی گولی سے مر رہے ہیں یہ کسی بھی سب ہے اور لوگتانتک سماج کے لیے ایک پورے راج میں نہیں ہے گھاٹی کی بات ہے اس لیے ہمیں یہ دھیان میں رکھنا پڑے گا تو اگر پرسنٹیج کی درشتے سے دے گا جو 30% of state یہ بات دھیان میں رکھنے پڑے گی سوال سوال یہ ہے کہ اس سے چنتیت تو ہے سرکار دونوں سرکاریں چنتیت ہیں اس سے سبھی راجنیتک دل بھی چنتیت ہیں اس لیے مجھے لگتا ہے کہ جلالی صاحب نے جو بات کہی اس میں دم ہے پہلے سبھی راجنیتک دل یہ اپیل کریں یہ کہیں کہ بھائی باتچیت تب ہوگی جب جو لوگ اپنے ہاتھ میں پتھر اور بندوق لے کر کھڑے ہیں وہ اپنے ہاتھ کے پتھر اور بندوق نیچے ڈال دیں اور پھر باتچیت ہوگی سرکار پیلٹ گن سے الگ ہو کر کسی اور طریقے سے ان سبھی باتوں کو نپٹنے کی اگر ضرورت ہو تو کرنے کے لیے تیار ہے ہم تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ آرمی کا جو تیناتی ہے وہ بارڈر ایریا میں رہے سیویلین ایریا میں آرمی کم سے کم آرمی کا رول رہے پولیس زیادہ رہے آرمی کم رہے یہاں تک سرکار کہنے کے لیے تیار ہے اور گرہ منتری جب وہاں پر گئے تھے گرہ منتری نے سوائم بات کو سویکار بھی کیا انہوں نے کہا کہ ہمارے لئے سبھی پرکار کے وکلپ کھلے ہیں ہم سبھی پرکار کے وکلپوں کے بارے میں سوچنے کے لیے تیار ہیں اس سے آگے چل کر اگر کوئی راجنی تک دل یہ کہے کہ ہم اس میں آپ کے ساتھ بھاگیدار ہیں ہم سرکار کے ساتھ کندے سے کندے ملا کر کھڑے ہیں پہلے یہاں پر ستی کو ہم نورمل سی میں لائیں اور پھر باتچیت کے لیے ہم آگے آگے آ کر جن لوگوں سے بھی باتچیت کرنی ہوا ہم اس کے لیے تیار کریں گے یہاں تک سرکار جانے کے لیے تیار ہے کیا جو لوگ ہاتھ میں پتھر اور ایک اے پورٹی سیون لے کے کھڑے ہیں وہ اپنا پتھر نیچے پھینکیں گے چلیے میر صاحب آپ آئے ہیں ایک پولیٹیکل پروسس کے لیے راشت پتری اور پدھان منطری سے ملاقات کرنے کے علاوہ آپ انہے ویپکشی دلوں کے ساتھ بھی انہے راجنیتک دلوں کے ساتھ بھی ملاقات کر رہے ہیں کہیں کوئی امید نظر آتی ہے کہ کچھ ماحول بنے گا اس سے نہیں امید تو ہے مگر جیسے میں ششادری جی کا سن رہا ہوں یہ تو ہر چیز میں ایک کنڈیشن لے کر چل رہے ہیں پتھر بھی پہلے چھوڑو پھر یہ کرو یہ تو پورا دیش چاہی رہا ہے وہ کونسا ایسا انہیومن انسان ہوگا یا پارٹی ہوگی جو یہ نہیں چاہتا ہوگا یا جو کوشش نہیں کر رہا ہوگا اور جو دونوں پارٹیز کے رولنگ پارٹیز کے دو نمائند اسے جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ اپنے کندوں سے ذمہ داری ملاب پھینکتے ہوئے دکھ رہے ہیں یہ یہ سمپل کہہ رہے ہیں کہ ملاب اپوزشن پارٹیز راجنیتی سیکھ رہے ہیں اور ہم کر کیا سکتے ہیں جب آپ نے چاروں طرف ملاب آپ نے راستے بند کر رکھے ہم کہہ رہے ہیں کہ سٹیٹ میں بھی ہم نے آوازیں اٹھائی آپ لوگ پہلے اپنے مین سٹریم پارٹیز کے ساتھ جن کی کنٹریبیوشن ہے ان سے بات کرنے کے لیے لوکل نیول پر تیار نہیں باقیوں سے تو دور کی بات ہے ان کی سپیس آپ لوگوں نے راجنی تک سپیس بند کرنے کی کوشش کی تو جب تک جمعہ کشمیر ایک ایسا کھتا ہے کہ وہاں پر لوگ کس کو پاور دے کون پاور میں بیٹھے گا وہ آئی چنتہ نہیں ہے جس کے پاس پاوریں بنے رہے اس کو گبرات نہیں ہونا چاہیے مگر جمعہ کشمیر جیسے سٹیٹ میں ساہر ایک رول ہے بہت بہت شکریہ اس شاہ میں بھاگ لینے کے لیے یہ میر صاحب بہت معافی کے ساتھ میر صاحب وقت کی کمی ہے چرچہ کو آگے لے جا سکتے تھے لیکن سمیں بالکل اجازت نہیں دے رہا ہے گاہل جلالی شیشادری چاری صاحب جی امیر صاحب اور ہمیں ساتھ وید مہاجن صاحب جوڑے فون لائن پر آپ سبی کا بہت شکریہ امید کی جانی چاہیے کہ کشمیر میں حالات کو صدارنے کے لیے جو راجنی تک اشتہ شکتی دکھائے جا رہی سبی راجنی تک دلوں کی طرف سے وہ رنگ لائے گی حالات سامانے ہوں گے اور کشمیر ایک بار پھر اسی طرح سے ہندوستان کی مینس ٹیم کا حصہ بنے گا جیسا وہ ہمیشہ سے رہتا آیا ہے دیش دیش انتر میں میرے ساتھ اتنا ہی ناسکار موسیقی